بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حقیقی ٹی بی سائنس این ہیلتھ میں خوش آمدید دنیا میں برطانیہ سے تمام چیزیں حضم ہو سکتی ہیں تمام چیزیں لیکن ان کے کرتا دھرتاؤں سے یہ بات کبھی حضم نہیں ہو سکتی کہ آج بھی دنیا لیڈی ڈائیانا سے کتنا بیار گرتی ہے اور آج بھی کوین جو برطانیہ کے جتنے لوگ ہیں وہ کوین لیڈی ڈائیانا کو ہی سمجھتے ہیں اور کوئی موقع ایسا ان کا نہیں جاتا کوئی ایسا موقع ہاتھ نہیں لگتا ان کے کہ وہ جب دیانا کو زلیل نہ کرے اس کی کردار کشی نہ کرے اور اس کے خلاف گندی غلیس کیمپین نہ کرے اجھے کیسا واقعہ ہوا ہے آپ کے رونگٹے گھڑے کر دے گا یہ اصل میں جو شپ ہے یاٹ ہے یہ اصل میں لیڈی ڈائیانا اور دودھی فائٹ دودھی فائٹ کون تھا یہ آخری تصویر دیکھئے دیانا کی مرنے سے پہلے یہ آخری تصویر تھی دودھی فائٹ اور لیڈی ڈائیانا کی لیڈی ڈائیانا کی جب پرنس چارلس اب تو وہ کنگ ہے ان سے جب طلاق ہو گئی تھی تو اس کے بعد دودھی فائٹ یہ بسیکلی مسلم تھے ایجپٹ کے فلم پیڈیوسر تھے اور اس وقت ان کی جو ویلت تھی ون پوائنٹ ایٹ بلین ڈالرز تھی سوچی آج وہ ہوتے تو بارہ پندرہ بیس پچیس طرف ڈالر کی شاید ان کی ولد ہوتی اور امیر ترین انسان ہوتے اور وہ فلمیں بھی بناتے تھے اور بہت سارا ان کے بزنس تھے تو لیڈی ڈائیانا کی وہ ساتھ بیٹے تھے اور دونوں کو اس دنیا سے رخصت کر دیا گیا دونوں کو مار دیا گیا اور بعد میں کہا گیا جی ڈرائیوڈ ڈرنگ تھا فلانا تھا یہ تھا تو سب کو پتہ ہے کس نے مارا اصل میں آج واقعہ کیا ہوا ہے جس کی وجہ سے معاملہ دوبارہ اٹھو دیکھیں کیسے اس کو زلیل کر رہے ہیں آپ ایک بات بتائیے کوئی یارٹ ہو چاہے وہ کسی نے کرائے پہ لیے چاہے کسی نے خریدا ہو یا کوئی ایسی گاڑی ہو جو دس بارہ ہاتھ آگے بک جائے اور کبھی اس گاڑی کا کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے تباہ ہو جائے تو آپ اس دس بارہ فیمس لوگوں میں سے چن کر کسی ایک کو کہیں گے فلانے شخص نے جو گاڑی لی تھی نا وہ آج تباہ ہو گئے یا بڑی بری طرح دیکھو عبرت کا نشانہ آج ہوا کیا ہے کہ لیڈی ڈائیانہ دودھی فائد کے ساتھ جب انہوں نے پرنس چالہ سے طلاق لی تھی کیمیلہ کی وجہ سے اور جب اس نے لیڈی ڈائیانہ نے انٹرویو دیا تھا اور اس انٹرویو کے اندر اس نے کہا تھا کہ ہمارے ریلیشن میں تین لوگ تھے اس ریلیشنشپ میں تین لوگ تھے میں کبھی تھی ہی نہیں ایک کیمیلہ تھی پھر اس کے بعد جو اب اس وقت کوئین ہے اور ایک میں تھی اور ایک چارلس تھے تو جب فون ٹیپس پکڑی گئی چارلس کی اور پھر اس کے بعد ڈائیانہ کے ساتھ تعلقات خراب ہونا شروع جس طرح کا اس کے ساتھ برتاؤ ہوتا تھا اس کے بعد اس نے فیصلہ کی اس نے ایک انٹرویو دیا اور اس انٹرویو کے اندر اس نے جا کر بتایا کہ کس طرح میرا خامن چیٹ کر رہا تھا میرے ساتھ کیسے اس نے سارا کچھ کیا اور پھر شائی خاندان کے اندر جو لڑائی ہوئی اس نے کہا کہ انہوں نے کبھی مجھے بہو سمجھا ہی نہیں ہے انہوں نے کہا کہ شائی خاندان کے لیے میں کبھی فٹ تھی ہی نہیں ان کو غلام لوگ چاہیے تھے اور میں غلام نہیں تھی میں ان کے رولز کو فالو نہیں کرتی تھی وہاں ان کے پروٹوکول کو فالو نہیں کرتی تھی میرے پروٹوکول میں انسانیت کی خدمت کرنا تھی اب آپ ذرا اندازہ کیجئے کہ ڈیانا کو جب یہ ساری صورت حال ہوئی اور اس نے طلاق لے لی اس دن سے لے کر آج سکھ ڈیانا کی کردار کشی ہو رہی ہے آج اس یارٹ کے اندر معاملہ یہ ہوتا ہے کہ لیڈی ڈیانا آزاد تھی جو اس نے خاندان سے طلاق لے لی تو اس کے بعد چاہے وہ کوئی بائی فرنڈ بنائے چاہے وہ کسی کے ساتھ شادی کرے یہ اس کی زندگی تھی اب اس کے بعد دودھی فائد کے ساتھ جا کر وہ اس یارٹ کے اوپر یہ تصاویر آپ دیکھئے اس نے لائف گزاری انہوں نے جاسوس بھرتی کی ہوئے تھے جو ڈیانا کی خفیہ تصاویر لے کر میڈی اپ کو دیتے تھے اور اس کے بعد اس کی کردار کشی کرتے تھے اتنی کردار کشی کرتے تھے جس کے اندھانی ایون کہ اس کے جو دو بچے تھے ڈیانا کی وہ چاہتی تھی وہ میرے ساتھ رہے اور دونوں بچے خوش تھے کہ دودھی فائد سے اس کی جو شادی ہو رہی تھی وہ اس کی یارٹ پہ جاتے تھے ماں نے ان کی بڑی اچھی تربیت کی تھی اب اس کے بعد ذرہ دیال یہ پیدا ہوئی کہ جو ایجپشن مووی میکر تھا اس نے پلان کیا تھا کہ شاہی خاندان کے کچھ جو راز ہیں وہ اصل میں بینکاب کرے اب اس یارٹ کے اوپر لے کر جانا اور کرنا آج ہی یارٹ اصل میں اس کو ڈبو دیا گیا ہے یہ ڈوب گیا ہے یہ ایک الگ کہانی ہے آج ذرہ دیال یہ ہوئی ہے کہ جی خبر کیا بنی ہے لیڈی ڈیانا کے بائی فرنڈ کا یارٹ ڈوب گیا ہے امیچن کریں ذرا برطانیہ میں رہا انٹرنیشن ستا پہ ان کو شرم نہیں آتی کئی ہاتھ آگیا وہ یارٹ بکا ہے جس پر کبھی لیڈی ڈیانا ایک یا دو بار اگر گئی ہے تو آپ خبر یہ لگائیں گے کہ لیڈی ڈیانا کے بائی فرنڈ کا وہ جگہ جہاں پہ لیڈی ڈیانا اس کے ساتھ رنگ رلیا منا رہی تھی کسنگ کر رہی تھی وہ یارٹ ڈوب گیا ہے وہ لیک ہوا اس میں سے لوگوں کو بچا لیا اصل میں انہوں نے ڈیانا کے ساتھ جڑی ہر چیز کو نیست و نابود کرنا تھا انہوں نے وہ کر دیا اور صورت یہاں پیدا دنیا کو آپ نے یہ بتایا کہ وہ یارٹ ڈوب گیا ہے آپ امیجن کریں کہ آج تک تظلیل کیا کریں تظلیل یہ نہیں کر رہے کہ ڈیانا کی طلاق کس وجہ سے ہوئی تھی ٹیپس کس کی پکڑی گئی تھی اور بعد میں جو چالے سے انہوں نے کیا ملہ کے ساتھ شادی بھی کی ہے اور حالیہ وہ کوین بن گئی ہے سوال یہ بیدا ہوتا ہے کہ لیڈی ڈیانا سے اتنی نفرت کیوں ہے یہ پرنٹ سیری اور میگن مہکر کیا ہوا اس کے ساتھ وہ برطانیہ جھوڑ کر چلے گئے اس نے کہا جو میری ماں کے ساتھ انہوں نے کیا یہ میری بیوی کے ساتھ کریں گے میں تسلیم نہیں کرتی انہوں نے کہا کہ یہاں تک یعنی ایمازن کر لی یہ تو کبھی ہم نے سوچا ہی نہیں تھا ہمارے یہاں پر پاکستان میں یا انڈیا میں جو ڈسکی کلر ہے جو ساملا کلر ہوتا ہے اس کو بڑا برا سمجھا جاتا ہے یورپ کے انداز آپ عورتوں کو دیکھیں وہ اتنی وائٹ ہوتی ہیں ریشنز ہے یوکرینین ہے وہ بیچ پر بیٹی ہوتی ہے اپنے کلر کو ٹین کر رہی ہوتی ہے براؤن کر رہی ہوتی ہیں اور یہاں پر اس کو برا سمجھا جاتا ہے ہم سوچا تھے کہ صاحب ہمارے ایریا میں ہی ایسے بعد میں پتہ یہ چلا پرنس ایریان میگن مرکل نے آ کر پوری دنیا میں جب انکشاف کیا تو انہوں نے بتایا کہ اصل میں وہ میرے بچے کو کہتی تھی کالا بچہ ہے منوس بچہ پیدا ہو گیا ہے اور اس کو تنگ کرتی تھی یعنی اتنی کردار کچھ کی کہ وہ بچارہ ہیری وہ چھوڑ کر ہی چلا گیا برطانیہ اسے شاہی خاندان کا پروٹوکول پیسہ آپ جانتے ہیں کہ ان کی انویسمنٹ ہوتی ہے اور وہ ڈالرز کے مارک ہے ان کو کوئی کام نہیں کرنا پڑتا پروٹوکول وہ چھوڑ کر سب کچھ اپنی بیوی کے لیے وہ چلا گیا کیونکہ وہ اپنی ماں کے بڑے قریب تھا اس نے دیکھا تھا اس کی ماں کے ساتھ کیا ہوا اور وہ بڑا رویا بھی تھا آج بھی دلوں کی شہزادی اور کوین ڈیانہ ہی ہے ہر جگہ پر اب آپ سوچئے دودی فائد کے خلاف انہوں نے وہ کیمپین کی وہ کی کہ بڑا گندہ انسان تھا یہ تو پلی بھوائے تھا یہ تو فلانا ازل میں وہ ڈیانہ سے شادی کرنے والا تھا اس کی ایک منگیتر تھی اس کو چھوڑ کر وہ ڈیانہ کے پاس آیا اور وہ بڑا خوش تھا اور پلان یہ تھا کہ وہ ایک کتاب ڈیانہ لکھے گی جس میں شاہی خاندان کی وہ وہ راز بے نکاب ہوں گے اور وہ ایک فلم بھی بنائیں گے وہ بڑی اوسر تھا اب اس ساری صورتحال کے اندر کون نہیں چاہتا تھا کہ شاہی خاندان کی ایک ایکس بہو جو اس کی یعنی ڈاٹر انلا اور بہو جا کر کوئی مسلم ہو اس سے شادی کرے اور وہ کل کو اسلام قبول کر لیں یہ تو ان سے قطن بردار دنیا کے اندر کیا مثال جانی تھی پھر اس کے بعد دیکھ لیجئے ڈیانہ کو راستے سے ہٹا دیا گیا اس کو مروا دیا گیا اور جی وہ اس کا ڈرائیوٹ ڈرنگ تھا یہ وہی ذرا دیال ہے جیسے میں مائیکل جیکسن کے ساتھ ہوا تھا اس کی بین لطویا جیکسن کہتی رہ گئی ہے کہ اس کے پیچھے مارنے والے کوئی اور تھے یہ تو تھا ہی نہیں مائیکل جیکسن کو تو اس کی زندگی اوسرہ جو اتنی بڑی طاقت سے لڑائی لڑی تھی تو یہ اس وقت آج آپ اندازہ کر لیں کہ وہ پرنس ایری نکل گیا آج بھی آپ انٹرناشنل میڈیا کے اوپر یہ بات کہہ رہے ہیں گردار کچھ ہی اس کی کر رہے ہیں اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں مول ذمہ دار تھی ڈیانہ ذمہ دار تھی ڈیانہ گندی عورت تھی وہ فلانا یہ نہیں بتا رہے کہ چکر کس قطع جس کے اسے طلاق ہوئی تھی کس کی آڈیو ٹیپ سے وکڑی گئی تھی اور اس نے کہا تھا کہ ہمارا کوئی ریلیشن کا فائدہ نہیں ہے اور اس کے بعد اس کو اتنی ذہنی عذیت دی گیا اصل میں وہ کہتے تھی کہ میڈیا کو اس نے کئی دفعہ ڈانٹا کہ میرے بچوں کی ویڈیو نہ بنایا کرو تم اور وہ کہتے تھی میں اپنے بچوں کے بڑی قریب ہوں وہ اپنے ساتھ اپنے بچوں کو رکھنا چاہتی تھی اور دودھی فائد کے ساتھ شادی ہونے کے بعد بچے اس کے ساتھ رہتے اور یہ بھی پوسیبلٹی ہے کہ کل کو جب ڈیانہ اسلام قبول کر دی تو بچے بھی کر لیتے جب بچے اسلام قبول کر لیتے تو آپ بتا دیجئے کہ شاہی خاندان کے اندر اگر کوئی اسلام قبول کر لے ان کی جو اگلی نسل ہے وہ اسلام قبول کر لیتی تو معاملہ کیا رہتا تو یہ جو صورتحال پیدا ہوئی تھی یہ بڑی دردناکتی ڈیانہ ایک انتہائی درد رکھنے والی خاتون تھی اس نے کہا تھا کہ میں پروٹوکول کو فالو نہیں کرتی ہوں یعنی جو میگن مرکل آج دیکھ لے پرنس ہری اور اس کی بیوی کے خلاف اتنی نفرت کیمپین وہ کیمپین جو ڈیانہ کے خلاف آج بھی آپ دیکھیں ایک جہاز ڈوبے یا آپ ایک یاٹ ڈوبے یا آج بھی ڈیانہ کی کوئی باقیات ہو اس کو اتنے برے انداز میں پیش کیا دیا تھے کبھی کسی نے کہا کہ ڈیانہ کے خاند کے کس کے ساتھ معاشقے تھے اور وہ کیا معاملہ تھا کیا نہیں یہ بڑی تکلیف دے بات ہے لہٰذا اس ساری صورتحال کے امبر آج بھی لیڈی ڈیانہ دلوں کی کوین ہے اور آج بھی لوگ اس کو یاد کرتے ہیں یعنی آپ دیکھ لیں کہ حالیہ جو ایونٹ ہوا تھا جب کوین علیزابیت اس دنیا سے چلی گی تو اس کے بعد لوگوں نے اتنا ڈیانہ کو سرچ کیا اتنا وہ یاد کرتے ہیں جنریشن ٹو جنریشن اس کو یاد کرتے ہیں کہ یہ بڑی قابل تھی بڑی اچھی تھی سوٹ ہڑتی اور بچوں کی صورتحال دیکھ لیں یعنی کبھی کبھارا ایسا ہوتا ہے کہ آپ راستہ چوز کرتے ہیں ایک چھوٹے بھائی نے سب کچھ قربان کر دیا اور برطانوی میڈیا دیکھیں کبھی کسی نے برطانیہ سے پوچھا ہے کہ آپ برسگیر میں کرنے کیا تھے آپ جب یہاں پر پارٹیشن چھوڑ کر گئے ہیں تو ہمارے عامر پچاس لاکھ لوگ مارے گئے ہیں تو آپ کرنے کیا تھے قبضہ کیوں آپ نے کیا تھا برطانیہ کے لے معاملات میں برسگیر پر آپ نے پوری دنیا میں قبضہ کیوں کیا تھا تو ان سے کوئی پوچھے گا نہیں جس طرح انڈیا اور باقی تمام امالک آج ان کے ساتھ تعلقات بہتر کر چکے ان سے بھی کوئی نہیں پوچھے گا حقیقت ٹی بی سائنس این ہیلتھ کی اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ ضرور کیجئے اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور اس ویڈیو کو ہر جگہ شیئر کرتے ہوئے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں